یہ ہے وقت میڈیا مزفن نگر کے عدبی شہر خطولی میں چار جون دو ہزار تئیس کو آل انڈیا قومی ایک تا کمیٹی کی سلور جبلی کے موقع پر ایک عظیم و شان عالمی مشاعرے کا انعقاد مزفن نگر کی عدب نواز شخصیت سابق ایم پی امیر عالم خان صاحب کی صدارت میں کیا گیا جن کو قومی ایک تا کمیٹی نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ساتھی مشاعرے کے چیف گیسٹ خطولی کے ودایق مدن بھائیہ کو بھی قومی ایک تا ایوارڈ سے نوازا گیا خطولی کے چیئرمن حاجی شاہ نواز لالو اور اطراف کے کئی چیئرمنوں کو بھی سمانت کیا گیا اردو عدب کی خدمت کے لیے پانچ سینئر شورا کو ایوارڈ سے نوازا گیا آل انڈیا قومی ایک تا کمیٹی کے صدر شریع اشوک شرما کی بے پناہ محنتوں سے سجے اس خوبصورت مشاعرے کے کنوینر تھے سپا نیتا حاجی اقبال اور کو کنوینر رہے خوبصورت ادب نواز شخصیت افاق سیفی مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی عالمی شہرت یافتہ شاعر و ناظم مشاعرہ ریاض ساگر صاحب نے میں سب سے پہلے بارگاہ رسالت مام میں نظرانہ یقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں آپ کے محبوب شاعر اور آپ ہی کے نہیں بلکہ پوری ہندوستان کے نہیں بلکہ عالمی شہرت کے آفتہ شاعر ڈاکٹر ماجید دیوبندی سے اور ان سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ قومی ایکسنا کے اسی مشاعرے میں 1978 میں انہوں نے آئے تھے اور ہمارے نوجوان دوستوں نہیں جانتے لیکن بزرگوں کو ضرور یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک گیت پڑھا تھا کہ میں تیرے حسن کو جذبات کے سانچے میں ڈھالوں گا تجھے تُس سے چُرالوں گا خطولی کے لوگوں نے انہیں اتنی محبتیں دی کہ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری اردو دنیا میں ان کا نام ہمارے مشاہدے میں ضرورت ہے میں اس شیر کے ساتھ کے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر ماجید دیوبندی سے اور ساؤنڈ والے سے میری گزارش ہے کہ 20 میں ایک ماہی کے لئے لگا دے تاکہ شونہ اکرام وہاں سے اپنا کلام پیش کرتے میرے لیے بڑی سعادت کے بات ہے کہ میں نات سرور ایک ہونین پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چند منٹ مجھے انائت کریں اور یہ گزارش اسٹیج پر بھی ہے اس لئے کہ میں اس کی نات پڑھ رہا ہوں جس کے صدقے میں ہمیں سانسیں آتا ہوئیں جس کے صدقے میں کائنات بنائے گئی میں اجازت چاہتا ہوں حضرات اسٹیج پر جو لوگ موجود ہیں وہ میرے سب محترم ہیں میرے کرم فرما میرے مشفق امیر آلم صاحب یہ تمام حضرات اور سن اٹھتر میں جب میں پہلی بار یہاں حاضر ہوا منشی اختر صاحب نے مشاعرہ کر آیا تھا اشوک بھائی نے ساغر بھائی نے مشاعرہ کر آیا تھا اس زمانے کے یہ ہمارے ادبی اکابری ڈاکٹر ایتشام صدقی اور امیر آزم صاحب غالبا صحیح نام لیا نا جی الحمدللہ یہ ہمارے اکابری ہیں اللہ تعالی نے سلامت رکھے اور آپ سے بھی دعا چاہتا ہوں نات کے چندشے پیش کر رہا ہوں غزل جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ بابا کرتے ہیں نات پڑھتے ہیں تو اگر ہم سبحان اللہ اکبار کہتے ہیں تو ہمارے حصے میں ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں میں پیش کر رہا ہوں آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے سبحان اللہ ملحظہ فرم آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے زرے بھی نیرالے ہیں مٹی بھی نیرالی ہے زرے بھی نیرالے ہیں مٹی بھی نیرالی ہے سنید رات زرہ سی توجہ اور چاہتا ہوں زرے بھی نیرالی ہے مٹی بھی نیرالی ہے سرکار کے کہنے سے مسجد مسجد میں ازاں دینا بلند آواس ہے کہتے ہیں سبھان سنیے گا چیز سرکار کے کہنے سے مسجد میں ازاں دینا سرکار سرکار بھی سنتے ہیں کیا کیا شان بلالی ہے حضرات خطولی میں یک جہتی کا چراغ ہمارے دوست اشوک شرمہ قومی یک جہتی کی روح روح ان کے حوالے سے یہ شیر آپ کی نظر کرتا ہوں اشوک بھائی میرے آقا رحمت للمسلمین نہیں رحمت للم سما ترمائے سنے مہترم سما ترمائے مہترم دو عالم کے صدقے میں غلام ہونے سما ترمائے مہترم مہترم دو عالم کے صدقے میں غلام ہونے جنت میں پہنچنے کی کیا راہ نکالی ہے جنت میں بہت شکریہ مہترم مہترم دو عالم کے صدقے صدقے میں غلام نے جنت میں پہنچنے کی کیا راہ نکالی ہے نات کو میں مختصر کر رہا ہوں مختہ پیش کرتا ہوں سما ترمائے زندگی کا فلسفہ میرے آخر نے پیش کیا میرے آقا علیہ صلی اللہ و السلام کی زندگی پورا فلسفہ حیات ہے سما ترمائے جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد بیکار ہے وہ سینہ جو عشق سے خالی ہے بیکار بیکار بڑی جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد بیکار جنتوں سے ممکن ہی ممکن ہی نہیں ماجد بیکار ہے وہ سینہ جو عشق سے خالی ہے آقا آقا مدینہ 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 کی شاہر شاہر نواز رہے تھے انہوں نے نات یا اشار پیش کر کے ہمارے مشاہرے میں ایک پاکیزہ ماحول پیدا کیا ہماری روح کو بھی تازہ کیا ہمارے ایمان کو بھی تازہ کیا اور ہمارے مشاہرے کو عبرو اور وقار بکشا ڈاکٹر ماجی دیوبندی کے اس نات کلام کے بعد مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ جگنو نے پھر اندھیروں سے لڑائی جیت لی حاجی شانواز لالو صاحب سنیے جگنو نے پھر اندھیروں سے لڑائی جیت لی چاند سورج گھر کے روشن وڈان میں رکھے رہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کبر کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وائٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین 7640286 پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفی خان وقت میڈیا کے لیے خطولی مزف پن نگر یو پی انڈیا سے